اسلام علیکم ناظرین ڈاما سید الویز کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ فاریہ بی جان کو کہتی ہے کہ ہم سکندر کو اپنی طرف کیسے مائل کریں سکندر تو ہماری طرف دیکھ کر بھی راضی نہیں ہے اور وہ ہماری بات بھی نہیں سننا چاہتا ہے پھر بی جان ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ سن کر بی جان فاریہ کو کہتی ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیسے آپ سکندر کو چھوڑ کر گئی تھی ویسے ہی اب آپ کو سوچنا ہے کہ سکندر دوبارہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے بی جان فاریہ کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر ہم آپ کو معاف کر دیں گے اور یہ حویلی بھی آپ کے نام کر دیں گے مگر اس کے پہلے ہم آپ کو بلکل بھی معاف کرنے کے لئے راضی نہیں ہے اب آپ کو یہ کام لازمی کرنا ہوگا پھر یہ بی جان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بی جان میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دیلویز کی زندگی کو تباہ پر بات کر کے ہی میں دم لوں گی جب تک سکندر میرا نہیں ہو جاتا میں دیلویز کو چھوڑوں گی نہیں یہ سن کر بی جان کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوئی نہ ہماری بیٹی والی بات تو ناظرین کیا ہوگا ڈاما سے دیلویز کی آنے والی اپیسوڈ میں یہ جاننے کے لئے ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کرتے رہے ہیں ہنگری ویڈیو کے ساتھ اب تک آپ نمبر تو دکھئے رکھے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا